ابھی میں اپیل کروں گا سید مظاہِ حسین شیرانی صاحب جنرل سیکٹری تحفظِ عزاداری موصل پاکستان مزیلا سرگودان کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب کبلہ سید مظاہِ حسین شیرانی صاحب تمام تحریفیں اس خداِ بزرگوبرتر کے لئے جو آلِ محمد کا بھی خالق ہے جس کی سب سے بہترین مخلوق آلِ محمد ہے اور درود و صلاح محمد و آلِ محمد پر کہ صرف اور صرف وہی اس کا حق رکھتے ہیں اور بیزاری کا اظہار کریں گے ان مقصرین سے جن کی زبانیں بکھتی ہیں اور زمین بکھتے ہیں حضرات اگرامی سب سے پہلے میں تمام بہترین مہمانانِ گرامی شرکائے ولایتِ حلی کانفرنس کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس کانفرنس کے انقاد میں سب سے بڑا ہاتھ میرے پیچھے ایک عظیم حسنی بیٹھ لیاں جناب کبلہ محترم نزاگت علی شاہ صاحب کا جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس کانفرنس کو کامیاب بھایا سبو اس کانفرنس کی امتداء ملک کے نامور مقرر شاکت رضا شاکت سے ہوئی اور اس کے بعد ملک کی عظیم حسنیاں آپ سے خطاب کر کے جا چکی ہیں پیچھے تشریف رکھتے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ رات گئے تک جاری رہے گا چند اللہ شاکت آپ کے سکرد کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کے سکرد بسم اللہ الرحمن الرحیم یائلی مدد السلام علیکم ملکی اور عالمی حالات کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اسلام کے خلاف ہونے والی ہر سازش دراصل شیعت کے خلاف سازش ہے ایسے حالات میں عزاداری حضرت سید الشہدہ علیہ السلام جو بلا شک و شباہ ہماری شہر اگے آیات ہے کی تبلیغ و ترویز نہائیت ہی اہم فریضہ ہے جس کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو آمادہ و تیار ہیں استعماری دنیا نے پاکستان میں یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ملکی حالات ابتر ہونے کے باوجود شیعہ مساجد اور امام بارگاہوں پر مسلسل حملوں کے باوجود عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام پر ہر قسم کے نفسیاتی دباؤ کے باوجود عوام کی اس مشن کے ساتھ محبت اور قربانی کا جذبہ اور عزاداری کے پروگراموں میں کثیر تعداد سے شرکت اس اہم فریضہ کی اہمیت کا مولدہ ثبوت ہے اس قوم کی بقاہ عزاداری سید الشہدہ ہے ہمارے مشتہدین نے عزاداری حضرت سید الشہدہ علیہ السلام کو واجب اور شہر اگے حیات قرار دیا ہے تو اس لیے کہ انہوں نے عزاداری کی برکات اور اس کے موزات کا مشاہدہ کیا ہے روح اللہ خمینی کے عزاداری کے دو پہلو قرار دیتے ہیں ایک پہلو خود عزادارانے امام حسین علیہ السلام کے لیے اور دوسرا پہلو دشمنانے عزاداری کے لیے انہوں نے دونوں پہلووں کو واضح کیا عزاداری امام حسین علیہ السلام عزاداروں کے لیے روح حیات ہے عزادار کو فکر دیتی ہے نظریہ دیتی ہے جہاں انہوں نے فرمایا کہ محرم اور آشورہ نے انقلاب کو وجود بکشا ہے اگر عزاداری نہ ہوتی تو انقلاب اسلامی ایران وجود میں نہیں آسکتا تھا اور عزاداری کا دوسرا پہلو ان کی نظر میں یہ ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں اٹھنے والا ہر ہاتھ عزادار کے سینے پہ لگنے سے پہلے دشمنانے اسلام کے موپر تماشا ہے عزاداری کی برکتوں کا شمار چند الفاظ میں ممکن نہیں لیکن ایک بات وشوق سے کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں شیعہ کا وجود اور بقا عزاداری کا ہی سمر ہے ہر دور میں جہاں ملت شیعہ آباد ہے عزاداری کے لیے بے بہار قربانیہ دی گئیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے دین کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ مجالس و عزاداری ہے ہم اگر اپنے غموں کا مدعوہ غم حسین علیہ السلام سے کرتے ہیں تو اپنی خوشیوں کو بھی اہمیت اسمت و طہارت علیہ السلام کی خوشیوں پر نسار کرتے ہیں ہماری عزاداری کا یہ انداز اس پیش رکھتا دور میں بھی تبلیغ دین کا بہترین ذریعہ ہے ہم آج ان اصولوں اور روایات کے امین ہیں جن کے لیے ہمارے اسلاف میں قربانیہ نہیں ہیں جس مشک کی تکمیل کے لیے ہمارے مشتہدین تختہ دار پر تو لٹک گئے مگر نظریہ سے دستبردار نہ ہوئے وہ صرف ولایت و امامت حضراتِ آئمہ تاہرین علیہ السلام اور عزاداری سید الشہدہ علیہ السلام ہے آج ہمارا دشمن ہمارے ان عالی اصولوں اور ہمارے مکتب کی حقانیت کی جروں کو کمزور کرنے کے لیے در پہ ہے دشمن اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ باب العلم کی چوکٹ سے لیے گئے ان اصولوں کی حقانیت کو منطق اور غلیل سے خط نہیں کیا جا سکتا لہٰذا شیعت کی ترقی روکنے کے لیے طویل منصوبہ تیار کیا گیا امریکی سی آئی اے کے ڈائریکٹر کی رپورٹ یقینہ آپ کی نظروں سے گزری ہوگی اس منصوبہ میں تقسیم کرو اور حکومت کرو کہ اسکباری اصولوں کو متنظر رکھا گیا اور مقتب اہلِ بیعت پر دو طرفہ حملہ کیا جا رہا ہے کھلے دشمن کی مسلح جا رہی ہے اور داخلی دشمن کی منافقانہ ریشہ دوانیوں نے جہاں ولایت و ازاداری کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ حقیقت الامر میں سے امامت و ولایت ہمارے مقتب کی بنیاد ہیں تو ازاداری امامِ حفیان علیہ السلام مقتب کے دفاع کے لیے ڈھال ہے آج ہمیں ہمارا دشمن چاروں شچت کرنا چاہتا ہے آج ہمارے مقتب کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا جا چکا ہے کبھی خودکش بمبار بے گناہ ازاداروں کو خون میں نہلاتا ہے تو کبھی ہماری ہی آستین کے ساپ اصلاعِ رسول کے بہانے ولایتِ علی کو بندت کہہ کر اور مثالی ازاداری کا نام دے کر ہماری عبادت کو رسم کہہ کر ہماری بنیادوں کو کھوکلا کر رہے ہیں ہمارے مجتہدین کرام کی شان میں گستاخی کر کے ان کی طرف ناروہ نسبتیں دے کر اور نہ جانے کیسی کیسی تحمتیں لگا کر شیعانِ حیدرِ قرار اور اہلِ تشیعوں کی مرکزیت کو ختم کرنے اور مقتبِ اہلِ بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کو تقسیل کرنے کی ناکام پوششے کر رہے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اس پاک مقتب کے پیروکار پیدار ہیں اور دشمن مضمون مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم نے چینہ علی سے سیکھا ہے اور مرنہ حسین سے شیعانِ حیدرِ قرار ہمیں مختلف ہیلو اور بہانے سے تقسیم کیا جا رہا ہے ہماری طاقت کو ختم کیا جا رہا ہے دشمن خطرناک منصوبے سے پیش قدمی کر رہا ہے اپنے ناپاک عزائم میں آگے بڑھ رہا ہے آج ہر مخلص مومن ولایتِ آئیمہ علیہ السلام سے شرشار منا جاتے آئیمہ سے بانوس بارگاہِ الٰہی میں سجدہ کرنے اور ازاداریِ امامِ حسین علیہ السلام پر اپنی قیمتی ترین مطاق و قربان کر دینے والا مومن خون کے آنسو رو رہا ہے آج ہمارے اندر تفریق کا بیٹ بو دیا گیا ہے ہمارے وہ عقائق جو کہ صدیوں سے جن پر شیعہ علماء کا اتفاق بایا جاتا تھا وہ اختلاف میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں شیعہ نے حیدرِ کرران کو مشتہدین کرام اور علماءِ حقہ سے دور کیا جا رہا ہے ہماری مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے دشمن ہیری چوٹی کا زور لگا رہا ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام چالیس دنوں کے لیے تور پر تشریف لے گئے تھے تو سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا آج غیبتِ حجتِ ابن الحسن اسکری علیہ السلام کو بارہ صدیہ بھی چکی ہیں تو کئی سامری اہلِ بیت علیہ السلام کے پیرکاروں کو گمراہ کرنے میں مصروفِ عمل ہیں ولایتِ آئیمہ سے سرشار مشتہدین سے عوام کو اس لیے دور کر رہے ہیں ان کا کاروبار چلتا رہے کوئی ان کو کم علم کہہ کر اپنی نام نہات علمیت کا ثابت کرنے کے در پہ ہے تو کوئی دشمن کا عالا کار بن کر مکتبِ تشیع کو باطل مقاتب و نظریات کی طرف لے جانے کی ناپاک ناکام پوششے کر رہا ہے اے پیروکارانِ مکتبِ تشیع آئیے ہم مل کر یہ عید کریں کہ دشمن کو اس کے ناپاک حضائم میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے مکتبِ پاکِ تشیع میں تقسیم اور تفریق پیدا کرنے والے ولایتِ آئیمِ تحریم علیہ السلام اور ازاداریِ امامِ حسین علیہ السلام کے خلاف گمراہی پہلانے والوں مرکزیتِ تشیعوں کے خلاف تحمد نے لگا کر عوام کو صالح فقہ سے دور کرنے والوں کو ان کے ازائم میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے ماتم ازاداری مجالسِ ازاد جیسی عبادت کو عالی دینی اقتدار سمجھتے ہوئے ان کو برپا کرنے اور ان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں تحفظِ ازاداری کانسل اس مشن کے لیے وجود میں آئی ہے اور ان دلند اصولوں پر کاربند رہنے اور ان اصولوں کو عملی جامع پہنانے کے لیے ہمیشہ کوشہ ہے اور کوشہ رہے گی تحفظِ ازاداری کانسل تمام ساکرین وائزین خطبہ حضرات جن کی اس مقدس مشن کے ساتھ عقیدت اور اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہے ان سے گزارش کرتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے آپ پر نظر کرنا چاہیے اس مقدس مشن کی تبلیغ سے پہلے ہمیں بھی مزید تربیت کرنی چاہیے فضائل و مسائب ہو یا حقام دین ان کو بیان کرنے سے پہلے کتب وغیرہ سے ان کی چھاند بین کرنا چاہیے تبلیغ دین کے لیے بہترین طریقہ سے اپنے نظریہ کا اظہار کرتے ہوئے دشمنانِ ولایت کے نظریات کو باطل کریں اور نظام اتحاد و تقلید کی حدود کا خیال رکھیں اور جس طرح اٹھارہ زلحجہ کو میدانِ غدیر میں دشمن مایوس ہوا تھا جس کے خبر قرآن نے دی ہے اسی طرح پرچمِ ولایت کے سایہ میں اپنے اندر ہمہانگی اور یکجہتی پیدا کرنے کر کے دشمنِ تشیعوں کو نامراد و نشت و نابود کریں آئیں ازاد تفضہ ازاداری کاؤنسل کے ساتھ ہم سب مل کر یہ عید کریں کہ اس پاک مکتب کے خلاف ہونے والی ہر اقدام کے مقابل میں ڈھر جائیں گے اصولِ دین فروعِ دین کا تحفظ کرتے ہوئے ماتن اور ازاداری برپا کرتے ہوئے دشمنِ ازاداری اور یزیدیت کے پیروکاروں کو واصلِ جہنم کر کے تم لیں گے بہت بہت شکریہ مزاہر شیرہ سے میں اب دعوتِ خطاب دوں گا جناب سرکار آغا علیہ حسین فرمی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں ترود پڑھ لے محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی قلقی محجوم عقلی مغروب نفسی معیوم حبائی قلق طاعتی قلیل ومعسیتِ کسیر وحسانی وکرم بززلو فکیفہی لدي یا حمدام الغیو یا سلطان الغیو یا قاشف الغیو یا وفار الظلو اگفر ونوبانا قلقہ بحمتِ محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا وفارو یا وفارو یا وفار یا مجری الامور و یا بعث من فی القبور و یا مجری الامور و یا ملین الحديد لدام دا علیه السلاة و السلام ربنا عافع لبنا ما انتا احلوك ولا اتفعل بنا ما احلوك بحق بخل مدنمح لبیته الادخا یا من یقفی من كل شئر وَلَا لِقْفِ مِنْهُ شَيْءِ فِنِي مَا اَحَمَّنِ جَعَ اللَّهُ نَزِيلُ قَحَيْسُ مَلْتَجَ خَطْرِ قَعْبِي وَالزَّیفُ قَحَيْسُ كُنْتُ مِنَ الْبِلَادِ يَا صَاحِبَ الْعَسْرِ وَالزَّمَانِ عَدْلِقْنِي وَلَا تُخْلِقْنِي بِحَقِ اُمِّكُ وَجَدَّتِ قُفَاتِ مَتَ الزَّهْرَى صَلَوَاتُ اللَّهُ وَسْسَلَامُ بُوَ الْعَسْرِ نَابِ سِيِّدًا تَاحِرَدًا نَامِ نَامِهَا سَارِ حَدْرَى صَلَوَاتِ قَعْبُ حُسِينَ يَا رَبَّ الْحُسَيْنِ بِحَقِ الْحُسَيْنِ عِشْفِ صَدْرَ الْحُسَيْنِ بِلُّرُورِ قَائِمِ الٰہی ساڑھی اس دن دی عظیم محفلوں عظیم کانفرنسوں عظیم اجتباروں عظیم عملوں منظور و قبول فرقا جنہینا بھائیوں دوستہ بذلکانے دامے درمے سفنے قدمے ولایتِ علی کانفرنس جی حصہ لے ہیں منظور و قبول فرقا تواڑی کتے دعا مدکنا آمین اکھو اپنی کتے دعا کھولا الٰہی جنہ جنہ حضرات ہیں جیوانہ نے خضرکانے عزیزہ نے انتظام و انسرام سبھا لے الٰہی انہوں نے انتوفیقات اضافہ فرقا الٰہی الٰہی اصل سارے انہوں وہ الٰہیتِ علی ابن ابی طالب تے قائموں دائمیں فرقا جنہی آمین نگا کی ہونے پھر وہ مالے ودیری جین یا کام بڑھا ہائی مالے کام بڑھا ہے کام بڑھا ہے ہی یہ ہے ہی چھتอะไร بできا کری کام بڑھا ہے ہی چھتا ہی چھتا ہی چھتا جنہی بسم اللہ 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 اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم 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 اللہ موسیقی 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 حیران نہ ہو یہ نعرہ یاد کرلو نعرہ ولایت جوابِ علیہ ہر مجلسی سے نعرہ لگنا چاہیے یہاں مرے مرے یہاں گلے گلے یہاں سڑے سڑے ٹھیک ہے نا بس ختم نراز نہ ہونا لگی تقریر ممبر دی قسم اللہ فرمایا میرا محبوبہ حلو حلو انہوں فیل آیت دی خوراک سرے کے لیے جانتے ہیں پچ دی پچ دی سادی سادی انہوں خوراک دیتی رہے یہ جی لے اچھے اعلان دویل آیا نا میں تم دس آدے سے آج جی لے نبی واللہ نا میں آگے غدیر نہیں میں اپنے مقصد ات کر رہا ہوں جی لے آج پیغمبر آج کر کے غلہ ہے مقام غدیر دی مقات بھی آج بیٹھے مقام جوفا اے رام بندن مقام غدیر دی جی لے ہی تھی پیغمبر اکرم پہنچن نا جبرائیل آ گیا تو اس شخت آرڈر سنا رہی تھا تو اسے سنی بیٹھے بسم اللہ یہ در ترجمہ میں ہی نہیں کر رہا کہ یا ایوہر رسول بلگ ما انزلہ سیکھائے ماضی مجبور کہ اللہ فرمارے اے رسول سنا کہ اے رسول کوئے گل انا تک پہنچانے یہی میری تیرے نالبوں پہلے ہو چکی ہے تیری میری آفا سے چھے انزلہ تیری میری مہن پہلے تیتھائی ہوئیے مگر انا تک کون پچھا وائی لم تفعل اگر تینا پہنچا فماقل لگتر اس حالاتا موٹا موٹا ترجمہ تین کی تی تیری میں ان پہلے گل کیتی نا دس منٹ وہ ان قرآن دیرون اگر سوچو یہ گل نبی کیتی یا اللہ اوکھے تینا لا الہ الا اللہ پڑھے اوکھے تینا محمد الرسول اللہ پڑھے یہ تیرے علی و علی کو سڑھ دیں یہ تا انہوں اپنے بڑکیاں دا قاتل سمجھیں دیں یا اللہ میں ہونے علی و علی اللہ دا اعلان کرا تیر میں نو چھوڑ کے لگے جانے توحید دی آوازیں میرا محبوب تیری زندگی دا ستر دن ظاہراً باقی رہ گیا ہے علی دے بڑے احسان تیرے تیوی میرے تیوی آج دنیا بچ علی دے کچھ احسانہ تا بدلا چکا ہوں میرا محبوب خبر آمن دی لوڑ نہیں تو علی و علی اللہ دا اچھا اعلان کر کوئی میں کو چھوڑیں دے تا چھوڑ جاوے کوئی تی کو چھوڑیں دے تا چھوڑ جاوے کوئی دائرہ اسلامی جو نکل دے تا نکل جاوے کوئی منقر قرآن اور اسلام ہوں دے تا ہو جاوے دھبرانے تو علی و علی اللہ دا اعلان کر واللہ یعصمو کان میں نلنات میں وعدہ پیا کرینا اعلان ودایت کرنا تیرا کم میں منقرات منافقہ دے شرد بچامنا میرا اپنا بچامنا منافقہ اللہidentsلہ بار میں نے ریپورٹ دے انہی سے علیہنہ علیہ الگاہ دا اعلان کوئی پھرکے ہے میں کتاب پڑھے ہے اللہ برمائے میرا محبوبہ نا گبرہ اوہ جیڑا آخری حاجی ہے نا ادھے پرووے میں اسرائیل نوں آج الارٹ کر دیتا اے دری اے دری سارے ملالا ہو ادھرائیل ملالا اے دری میں ادھرائیل نے حکم دیتا ہے سارے ہاتے دید رکھے سارے حاجیاں تے دید رکھے جیلے میرا محبوب علی ولی اللہ دا اعلان کرے نا بہن دیں یہ پھرکیاں دیر لگے تیرے پہنچ دیاں دیر کوئی حال ہے نہیں حال ہے نا تے نبی نے ہوچے بڑا خطب ہے الگا دیر دا سی جلدہ دے بیچے بڑا لنبا جوڑا خطب ہے جیلے دی نبی اکرم نے مولوی انہیں سعودیہ دے ریان کھا دی گھڑی سعودیہ دا مال لگا گھڑی مولوی نو یہ پرانا بکدہ آیا ہے پرانا وہ قاضی شرح مولوی نہیں کوفے دا قاضی قاضی شرح مولوی نہیں تو اس امام اسے ایندے قتل دا فتوہ نہیں دے دیتا جلے یزید خچر لڑ کے بھی دیا فتوہ دے ریتا مولوی نے ہونہ ہزار روپیہ دے چاہتے فتوہ بدلوال ہے یہ پرانی کھیٹے مولوی دی غور ہے ہاں ہاں جنہیں نبیان دے سلطان نے علی ولی اللہ دا اعلان فرمایا توڑے بچوں نے آیا تھی آ دے حالیں پلانے ہیں دے ممبر دلکہ نائی دے جبرائیل مونڈا حلا کیا دے بس اللہ درود و سلام تو بات دیا دے بس آخری پیغام پہنچ گیا ہے عالی یوم اچھا مولوی مولوی ہے تو اللہ یا اللہ ہے اللہ اللہ نا تو زبے ہو کی میں زہیں بھئی ویکھو نا اگر ہونڈا نا فقط یوم گریمر جنرل والے حضرات کافی بیٹھیں یوم ہے اس میں نقرہ نقرہ دے اطلاق ہوندے عموم تھے فقط یوم ہوندہ جمعہ یوم ہفتہ یوم اطوار یوم منگل بود یوم انظارنوں میں لو ایام اگر فقط یوم ہوندہ اگر فقط یوم ہوندہ مولوی ڈگڈی مارے آ مولوی آخری اٹھارہ دا دن نہیں کوئی دن کوئی اللہ جاندہ ہے اللہ نے مولوی دی ڈنڈی تو تینوں میں نوں بچا ہے اللہ نے اس میں نقرہ دے ہوتے علی فلام مارفد الادت ہے اللہ کہے کوئی دن نہیں آج غدیر والا دن آلی فلام مارفد الادت ہے لہذا کوئی دن نہیں آلی فلام آج اہم آلی جو پچھا ممبر پاک دی قسم اللہ فرمایا کوئی دن نہیں آل یوم آد کیے ہوئے ہیں میں نبی دی تبلیغ دے تریوی سالہ دا قائل نا بے تریوی سال دی تبلیغ دے بے عرصہ خالی نہیں میں قائل نا اکتوزی ہوگو بہ میں تھا اس گلد دا قائل نا جو پہمبر فرمایا کنتو نبیین آدم و بین المائے و تین میں تھا اس بھیلے بھی نبی ہم جدا تیرے باپ دی مدی علیدہ ہائی کے پانی علیدہ میں مولا علی دی بلایت دا حج دا بھی قائل نا بے آج ہی شروع ہوئی ہے نہیں نہیں غدرتے پڑ جلے میرے پاک نبی فرمائے نا میں ہوں ولے نبی ہم جدا آدم دی مدی تے پانی علیدہ ہائی اتھائی میرے مرشد حری نے فرمایا دنیا والے کنتو ولیین آدم و بین المائے و تین میں بھی اسے ویلے ولی ہم جدا آدم دی مدی علیدہ ہائی تے پانی حلوہ و بین المائے لڑا ملی اللہ ایک گل ہور کر لاریے میں کافی نمبہ پڑ گیا کافی مہمان ہیں اللہ دنگی کرے اور سلسلہ اسے ترہ جاری رہے خلوص دنال آل یوم اکملتو لکم دینکم اے رسول آج میں اللہ تیرے دین نو کامل کی دیکھ آج یہ کافی ذارہ حضرات یہ ذکر پاکج بیٹھے ہوزن ترہ چار یا پنچ ایک سال پہلے میں ست بلاک ہوئی چھے کتابہ تو دو گھنٹن دی میری تقریب آئی کیونکہ اس لئے تازہ تازہ اصلاح و رسوم آئی ہے کنانو یادو سے جس لئے جس نے علیہ نولیہ نوازان اقامت دیجئے بدد لکھے تنالیویت لکھے زیبی علیہ نولیہ اللہ قبض سے شروع ہوا ہمیں اس کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے میں آتے آکھا کیسا نو علیہ نولیہ اللہ دی تاریخ دا پتہ ہے جناب دی تاریخ دا پتہ ہوئی شیعہ ہوئے جو انو علیہ نولیہ دی تاریخ دا پتہ ایک گل ہو رہا ہے یہ گل نہ بڑی آنی ہے میں آدھا میں کنے کلوز ہوئے تھے یہ ود غد بینی ہے وہ گل میں تو سے یہ تنے بیٹھے ہو پڑے لکھے اچھے اچھے چھے رہے میرے دو لما زاکرین بزرگان تشریف فرمائے اللہ توڑی زندگی کرے مختلف جگہ تو غفوط دی شکہ لے چھے نمائندہ دی شکہ لے چھے آقا ہے قبلہ نوسوی حامد علی شاہ صاحب تلفوں سید نذاکت علی شاہ صاحب تشریف کہیں بہن سارے حضرات دو 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 ہے بیٹھے کیوں نہ آمین جنہ دا بالعیت خالہ رشتہ انہوں کو تحامنہ کو زیمون کرے نہیں آنا اللہ بھاک کرتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مردہ مردہ علی مردہ میں بالکل گلدے نیڑے پہنچ گئے ہیں تُوہا سوارے بہنیت میں حقیر فقیر سید دیکھ سوال بے لا الہ الا اللہ پڑھ لو محمد الرسول اللہ پڑھ لو قرآن واللہ دی کتاب من لو مردین توڑا اسلام ہوئے قبلہ توڑا قابہ ہوئے روزہ ہوئے حج ہوئے زقاة ہوئے پانچ وقت دی نماز ہوئے تُوزھے مسلمان بھی ہو گئے ہو تُوزھے مسلمان ہمار تو بعد تُوزھے بن گئے ہو اہلِ سُنَّتِ وَالَجَمَا جباہ 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 میری گل غلط ہو تو تُوزھے تردید کرتے ہیں جباہ مددہ دوسرے جمجیتے ہیں بے اسی ہاتھ کھولی کھڑے ہیں تیسا شیعہ ہیں یہ تنکے ہیں آخر جو ہاتھ کھولنا شیعہ دی علامہ تے بے ہاتھ کھولنا لبندہ شیعہ ہوئے دے بے ساڑھے پیر آمدے چار امام امام آزم امام آمد ابن حمبر امام شافعی امام مالک امام آزم آکھئی تھے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو احمد ابن حمبر آکھے چار امام تلے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو امام شافعی آگے ہوا کہ اے بلکل ناف دے نال ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو جلے امام مالک سہبہ ہیں ہوا کہ ہاتھ کھولنے گئے تو شیعہ ہیں بولو شیعہ معلوم ہویا ہاتھ کھولنے بھی کوئی شیعہ دی خاص علامت نہیں اے کوئی منبر دے قسم لا الہ الا اللہ پڑھ لے محمد نسول اللہ پڑھ لے قرآن دہا فستقاری ہو جا نمازی روزے دار حاجی زکاةی بن جا میں نے منبر دے قسم مسلمان بھی بن جاسے اہل سنت بن سے جا پتا قائلیون ولی اللہ نہ پڑھیں تو شیعہ نہیں سڑبا سکتا زالن نبجہ علیون ولی اللہ ہے زالن نبجہ یہ لئے تنو علیون ولی اللہ دی تاریخ ہی نہیں در بھی تو شیعہ کی ہیں وہ غور ہے آیا کھل غور ہے نہیں میں آدھا میرا کے کوئی ایمان ہے نا بجدد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تدہ لا علیون پڑھو میرے نال تدہ لا علیون سڑا ایمان ہے نا یہ سڑا ہے ایمان لیکن ظالمہ اگر تنو ہور کوئی تاریخ ری علیون ولی اللہ دی نال پہ تا منکر قرآن تا نمبر غدیم دو وٹی کوئی تاریخ ہے اے حدیث دا منکر کافر نہیں ہودا میں علمات ہی موجود کچھ پڑھ رہے ہیں حدیث دا منکر کافر نہیں ہودا قرآن دا منکر کافر ہودا ہے جڑا علیون ولی اللہ دا منکر ہے وہ قرآن دا منکر ہے آل یوم اکملتو لکم دین اکم اے میرا محبوب آج میں اللہ نے علیون ولی اللہ نال تیرا دین کس نال میں توجہ میں غلط کرنا تھا پیچھے علمات اور کوئی نہیں کوئی دوسری بھو اللہ پیاد ہے میں تیرا دین آج علیون ولی اللہ نال مکمل آج علیون ولی اللہ آج علیون ولی اللہ آج علیون ولی اللہ آج علیون ولی اللہ بسم اللہ یہ رولہ کئی بات ہیں آزان دین بھی چھے کڑو بڑی گلے میں جس نے سبیانا رہا کوئی نہیں دین دین ہی چھے بھائی آزان دین ہی چھے اقامت پلندیہ نماز روزہ حج زکاہ عمل عبادت قدو قیام قود ربو تصویر تعلیم چبل نہ بڑھا ہے قرآن فیصلہ مقاربت ہے اللہ پیاد ہے میں اپنے محبوب محمد دین کامل کیتے ہیں علیون ولی اللہ نال چبلہ جدو علیون ولی اللہ تو بغیر محمد تک دین مکمل نہیں ہدا تیری تے میری نماز علی تو بغیر کی میں مکمل زہر زہر ہے میرے مرشد علی قلق مولا نماز کیا ہے روزہ کیا ہے حاج کیا ہے زکاة کیا ہے عمل کیا ہے عبادت کیا ہے میرے امام نے فرمایا صحابی مولا پھر علی علی کر یہ نماز نہ کریے علی علی حاج نہ کریے مولا فرمائے نہیں مولا تو فرمان دا مانا کیا ہے مفہوم کیا ہے میرے امام نے فرمایا غور نال سنو ہر نمازی دی نماز روزے دار داروزہ حاجی دی حج زکار دے منوالے دی زکار عامل دا عمل عابدتی عبادت حسوے لیتیں دربار توہید اس قبول نہیں ہو سکنے جب تک انہیں نماز دے روزے دے حاج دے زکار دے عمل دے عبادت دے علی ین ولی اللہ دی مہر لگی ہوئے عبادت دے مہر لگی ہوئے مہر لگی ہوئے عبادت دے مہر لگی ہوئے مہر لگی ہوئے ہاں ہاں نہیں نہیں دیکھو گزارے سے ہے کہ واللہ میں باولو خڑا اسی کسے پہ لانت نہیں کر دے اسی کسے نو حرامی نہیں آتے اسے کسے نو خبتہ کمینا نہیں آدے لیکن جینو محمد حرامی سے دے پیغمبر نے فرمایا نبی نے فرمایا یا علی لا یحبوکا الا مؤمن علی تیرے نال محبت مومن رکسی ولا یبغیزوکا الا منافق او قافر او ولد الزنا میعون القیدانا او ولد الحید میرے چھے میں امام نے ارشاد فرمایا اذا وجدتا فی قلبے کا حقہ جدی میرے مالا نے فرمایا جدہ بھی اپنے دلوچ میرے داد علی دی ولایت دی تھنڈک محسوس کریں فلیش کر ہوں ماں اگر ماں زندہ ہو بھی تخابہا اگر ماں مر گئی ہو بھی اندھی قبر ڈھونڈے اندھی قبر دی پواندی بن کے بوسائے میں اگر ماں تری بڑی مہربانی میرے ہاتھ میں جا خیانت ناوی کی تھی میں علیون ولی اللہ کرنا بکھنا اے حضر اکر را کے پتپک عدو تنڈ اے حضر اکر را کے پتپک عدو تنڈ اپنی حانت پہ زرادہ ہو کیا کر اے حضر اکر را کے پتپک عدو تنڈ اے حضر اکر را کے پتپک عدو تنڈ اے حضر اکر را کے پتپ 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 علی 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 اللہ زندگی کرے تمہار لوگے ساڑی کے جورتے سے کہنے ہو حرامی آنکھی حسید نہیں آجے اگر محمد حرامی آنکھے تھا تو آنکھ اگر امام حرامی آنکھے تھا تو آنکھ میں کیوں آنکھ غور ہے میں آگے بھی آنکھ چکا ہوں آج پھر آنکھے ہیں میں کم علم دیا انسان میں فقیر بندہ لیکن میری گل ویڈیو ہو رہی ہے ٹیپ ہو رہی ہے جس بندے نو علی علی اللہ شک اعزان اقامت نماز سڑنا المناظرہ رکھ لوئے بچے دیکھیں بے شک بھائی کچیب کی حد ہوں گی یہ بے آنال حسین ہے تکور تلان ہے لوگا کتر شورتن حسین ہے سامت قرآن بلندہ نہیں خودی آنال حسین ہے بچے شورتن سجلہ بگر اصل نمہ حسین ہے ایمان اللہ تجھے پان یا زبان حلالی بیرامید کا جان بے بہان لائے آئے لی اے چبل نمک حرام تنو شرم دے یہ آئی نہیں آتا اور دو دو رقعات نماز صبح دی نیج نہ دو رقعات نماز کیا دیں اللہ اکبر نیت تبا تو سورت الحمد پڑھی ہے اس تبا سارے علماء نے آکے جڑی سورت دل آکے پڑھنا جڑی سورت دل آکے پڑھنا دے میں پڑھنا مطبط یدا ابی لہبن وطابر میں نے دو تو ہڑے تو روٹی مجھو چوچیا کھڑھنا لے نظر نہیں آرہے ہیں میں پڑھنا مطبط رہوندہ ذکرہ آگیا گشم مولوینو آپ فتوہ دے میں میری نماز باطر ایڈی تینو علین الدشمنی ہیں ابو لاہب کے انہی پیویں دے نانا نماز باطر نہیں ہونی علین النماز باطر ہونی علین وليلہ علین وليلہ میری اکم امام امام ایسام ایک منس پھر ایسطباد اوٹسو مرکی چند دل آنه مرکی چند دل آنه میرے اٹھوے امام امام سامن ازامن امام علی رضا نے ارشاد فرمایا جابنا میرے مولا نے فرمایا لا یقبل الامالو اللہ بے ولایت علی ابن عبی طالب میرے مولا نے فرمایا کسے دا عمل اللہ دے دربارج قبول ہی نہیں ہوا دا جب تا پستے عمل اچھ میرے دادے دی ولایت میں ہم ایک ملاتی سکے اللہ بے اللہ بے اللہ بے اللہ بے اللہ بے اللہ بے شہر اللہ بے شہری اللہ بے اللہ بے دی منترائے مہینے پہلے نس آئے جس شہر میں مولا کے محبوں کا نہیں گھر جس شہر میں مولا کے محبوں کا نہیں گھر جس شہر میں مولا کے محبوں کا نہیں گھر جس شہر میں مولا کے محبوں کا نہیں گھر نا کیوں کم نام رہے جس نام علی قلیہ ہی نہ ہو فِنَّا نَجُونَ آدَاِ علی نَارَاِ آدَاِ عَلَي نَارَاِ عَلَي نَارَاِ عَلَي نَارَاِ عَلَا میرے حد میں امام نے فرمائے لَا يُقْبَلُ الْعَامَارِ عَمَل دی جمعِعَامَارِ کسی کا عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا جب تک اس میں میرے دادا کی مون علا کو فرشتہ لکے میرے دادا کی دو بندے نئی پہ حل دے جب تک میرے دادا کی کوئی عمل قبول کیوں ولایت علی ابن عبی طالب روح العبادہ میرے داد علی دی ولایت عبادت دی روح ہے میں مقام تک فرمایا ولایت جدی روح العامال میرے دادی دی ولایت عامال دا روح ہے یہ جنازہ فرماد دوارا کیا میں لگ دوارا کیا پھر میرے مئید ہے ہوتاں اس تھی ہوتاں میرے مولا نے فرمایا ولایتنا اچھا بلدہ بچہ اسان چودہ دی ولایت اللہ دی ولایت ہے اسان چودہ دی ولایت ہے یائی 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 پیسے دے کے میری کتاب نومن بدلایا نے علمیراج پرنٹنگ پر ایسے جا کے صلاة العائمہ میری کتاب داہک مبتلات نماز نمبر بارہ صفحہ نمبر اٹھتی اُتھے پیسے دے کے وہ میرا مسودہ کڑوا کے اُتھے اوپیر نومن بدلایا نے یائی یائی اُتھے ڈال ہائی تکبیرت الاحرام دے متلک تے اس کمینے منکر نے اُتھے چٹلا کے لکھوا دیتا ہے نعوذ باللہ من ظالے کہ علیون ولیونہ پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتا ہے اِنَّا گللانا علیون ملیولا ربی آفرہ رسولہ اے ربا ہیل کرنا اٹھے ہیں دا定ینی ملتا ہے علیون ملتا ہے نماز نہیں ملتا ہے اب اس ملتا ہے رسولہ ملتا ہے جانب موسیمانی اس کے کلانے ہمارے ہیں واپس ہمارے لترہے ہمارے ہیں قرآتی حق امر جلالے پھلالے فنانے 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 شوار ہے جاکتے پیٹھے اللہ تو بڑی زندگی کرے اور دعا کرے کیتی کرو اللہ تو آنو اور میں نو ولایہ امیر المومنین تے ثابت قدم رہے ہر ولیہ دعا مگی کرو اللہمہ ثبت قلوبنا علا ولایہ تے امیر المومنین ایک آخری گل کرو چاہاں ایک گل آقا احمد مقدسِ ارد بیلی نے فرمائی مقدسِ ارد بیلی ساڑے مذہب دا او عارف عالمیں جیڑا مولا علی علیہ السلام جی ذریعے میں دا دروازہ کھل جانا ہی ہو جائیں علماء ہی ہو جائیں آج تا غوبت ہی نہیں دینا دے مقدسِ دروازہ نہیں کھلے آلہ علیہ علیہ لگسے دروازہ نہیں آلہ مگو علیہ علیہ وآلہ تو کیا عظمتیں ہوئی پہلے در وعدہ کل ہے باندھو گئے اندر گئے مولانی فمانی کرو کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین زریفان کی جوہ واضن ہے وہ علیکہ سلام یا ایوح المقدس کیا عظمت ایسے بزرگان دیجن علی جیسا بادشاہ مقدس مولا برمن میرے مولا نے سلام کا جواب دے کے فرمائے مقدس آج یہ تیرے مسائل کا جواب میں نہیں دے مسجد پوفا بھی جوان ہے معرفت والے بھائیان وارد کر رہے ہیں مسجد پوفا بھی جوان ہے مسجد پوفا دے محراب دے بھی جوان ہے میرا یارمہ اکرم دے حدیث نقل فرمائیے ختم بہت کچھ میں آف چکا میں دونوں وطر کر رہے ہیں بے جیڑھا ساڑھے نال علی انولی اولاد بار آزان اقامت نماز دے تشاہد اضروع قرآن اضروع احادیث اضروع فرامین معصومی گل کرے کرنا چاہوے جدان جتھاں اصا حاضر ہیں مولا دی ولایت دی وقالت واسطے اصا کوئی نظر نیام نہ کرنے تری مہینے پہلے کمی جو ناس آجائی عزیز بچوں اپنے ہیں ایسے تو نکرہ لے گئی ہوتے توڑی دوان عزیزہ نو پتہ ہے کمی جی میرا در سے جامحال عمران مگر اس در سے جو بچے فقط اور آنے جڑے علی انولی اللہ میں پائیں پاکستان ہے جو میرے مقابلے دا عالمی کوئی نہیں تو انتے کمی چاہیا بتا آہ جیڑا مجھ تا ہی دلہ دے انہوں سالس چا بنے دے تے کتابہ ساریاں سارے گولیں دے رہی ہیں جو اس دے بہتے گلچے کریں اوکے صبح بتاؤں گا صبح بتاؤں گا جیلے صبح پڑیں تو مولوی صاحب ہونی گئے خررہ یفر رو ہاں ہاں دے برابر ہونے ہیں میں ہم سارے چہرے پنڈے میں جملے تھے کسے بندے دے عامال و عبادات ریت دے ذرات دے برابر ہومن کسے دے آمال و عبادات سمندر دے پانی دے برابر ہومن کسے دے آمال و عبادات اشجار یعنی درختان دے پتیاں دے برابر ہومن کسے دے آمال و عبادات بارش دے قطرات دے برابر ہومن کسے دے آمال و عبادات آسمانی ستاریاں دے برابر ہومن کتنے ہو گئے ریت دے ذرات دے برابر سمندر دے پانی دے برابر اشجاد رکھتاں دے پتیاں دے برابر آسمانی ستاریاں دے برابر بارش دے تطرات دے برابر نبی فرمیدین اللہ میں آلکا یا علی اے علی اگر اے عابد اے زاہد اے متقی سڑوامن والا تیری ولایت دکائل نہیں ایدے سارے امالی دے موت مار دیتے جاتا ملتی نہیں جہاں میں علی کی مثال بھی ہم نے تو یہ صلاح تا خدا بے مثال ہے مغالیان امیر المومنین پڑھنے والوں کی ایک قصیر تعداد انشاءاللہ تلہ تشریف رکھتی ہے اور ہماری خواہش ہے ہماری کوشش ہے کہ کوئی مہمان بھی اپنی حاضری سے نہ رہنے تشریف رکھیں ابھی ملک و زاکرین کاری ان کا سائد جناب زاکر علی محمد ملک مختار سہم خوکر صاحب ذکر امیر المومنین علیہ السلام کی صحابت حاصل فرمائے گے ان سے پہلے مختصر وقت کے لئے زاکر علی محمد جناب نیان حسین جو یہ صاحب آف دور اے با سلامتے ہیں